بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹبیول جس کو یوریترا کہا جاتا ہے اس کے یورن کو اور سائٹ ایکسپریٹ کر دیا جائے گا اب ہم دیکھیں گے کہ جو یورن فارمیشن ہے جے کیسے ہوگی نیفرون کا فنکشن کیا ہوگا اب نیفرون کا جو سوولن پارٹ ہے اس سوولن پارٹ کو بومن کی افصول کہا جاتا ہے بومن کیپسول اور اس کے اندر کپللیز کا ایک بال ہوتا ہے بال اور کپللیز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور کال میں نے بتایا تھا کہ جہاں پر ایک افرنٹ آرٹری ہوتی ہے اور ایک جو اس کو افرنٹ کہا جاتا ہے مصدر جو اس سے اوے جائے گی اس کو افرنٹ آرٹری کہا جاتا ہے افرنٹ اور جو اس کی طرف آتی ہے اس کو افرنٹ آرٹری کہا جاتا ہے افرنٹ آرٹری اس کو افرنٹ آرٹری کا نام دیا جاتا ہے اور جہاں پر اس کی برانچز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں اور وہ جو برانچز ہیں تو ان کے ایک بال لائک سٹیکشن ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کو گلومی رولس کہا جاتا ہے اس کو گلومی رولس کہا جائے گا بال اور کپلیز اس کو جو کہ بومن کیپسول کے اندر موجود ہوگا بومن کیپسول کے اندر بال اور کپلیز موجود ہوگا اس کو گلومی رولس کہا جائے گا اب گلومی رولس کا ہی جہاں پر مین فنکشن ہوتے ہیں تو اس کا یورن فارمیشن میں ایک اہم رول ہوگا اگر خودانہ خاصہ گلومی رولس اپنا فنکشن پرفارم نہ کرے تو کرنی فیل ہو جاتی ہے وہ فنکشن اپنا پرفارم نہیں کر سکے گی کیونکہ زیادہ تر فیلٹریشن کا پرانسس اسی جگہ پر ہوتا ہے اب جہاں سے ایک ٹبیول آرائز کرے گی جہاں پر یہ ٹبیول اور جہاں پر یہ ہائیلی کارلوٹر ہو جاتی ہے اس پر بال پڑ جاتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے کی طرف جہاں ڈیسینڈ کرے گا نیچے کی طرف اور اس کے بعد پھر اوپر کی طرف جائے گی اس طرح سے اس کو لوب آف ہینل کا نام دیا جاتا ہے لوب آف ہینل اس کو لوب آف ہینل کہا جائے گا لوب آف ہینل تو اس کے دو آپ کہنے کے لیمز ہیں ایک بازو یہ ہے ایک بازو یہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ ڈیسینڈنگ لیوپ ہوگا اور جو نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے اس کو اس کو آسینڈنگ لیم کہا جاتا ہے اور کلیکٹنگ ڈیکٹ آ کر جہاں پر جو کیپٹی ہوتی ہے پیلوز اس بھی اوپن کرتی ہے اب جو جہاں پر آٹری ہے اس سے جہاں سے برانچس یعنی کیپلیز نکلتی ہیں جہاں سے کیپلیز جو کہ نیفرون کو سراؤنڈ کرتی ہیں اب یہ جو ٹبیول کا سرہ ہے اتنا سرہ اس کو کہتے ہیں پروکسیمر ٹبیول کیا کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا پروکسیمر ٹبیول اور لوب کے بعد جو اس کا کوائلڈ پارٹ ہوگا لوب کے بعد جس ٹبیول کا کنیکشن گومن کے افسور کے ساتھ ہوگا اس کو پروکسیمر ٹبیول کہا جائے گا اور جو بعد والا ہے اس کو ڈسٹر ٹبیول کہا جائے گا ڈسٹر ٹبیول تو بعد والا جو ہے اس کو ڈسٹر ٹبیول کا نام دیا جاتا ہے ڈسٹر ٹبیول تو یہ تو اس کا سٹرکچر ہے کہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہوگا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فنکشننگ کیسے ہوگی کہ یہ فنکشن کیسے کرے گا اب یورن فارمیشن اس میں تین سٹیپ آتے ہیں یورن فارمیشن میں یورن فارمیشن اس میں تین سٹیپ آئیں گے ایک اس کو کہا جاتا ہے پریشر فیلٹریشن پریشر فیلٹریشن اور دوسرا اس کا جو پارٹ ہوگا اس کو کہتا ہے ری ایزارپشن ری ایزارپشن اور اس کا جو تیسرا فنکشن ہوگا وہ سکریشن کہلاتا ہے سکریشن اب پریشر فیلٹریشن دفعصر پار گوھر کریں پریشر فیلٹریشن یعنی پریشر کی وجہ سے فیلٹریشن ہوگی اب اس میں ایک تو جو ہوتا ہے کہ یہ جو بال اور کپلیز ہیں جو کوائلڈ ہوں گے اور کوائلڈ ہونے کی وجہ سے ان میں پریشر دفع ہو جاتا ہے پھر ہارٹ کی پمپنگ کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ بھی ہوگا جہاں پر اور جس کے انتیجے کے طور پر جہاں سے جو مٹیریلز ہیں وہ کہاں پر آئیں گے یہ جہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اس جگہ پر جہاں پر یہ جہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اب اس کو کہا جاتا ہے گلومی رولر فیلٹریٹ کیونکہ یہ کپلیز میں سے نکلتا ہے اسے اس کو گلومی رولر فیلٹریٹ کا نام دیا جائے گا گلومی رولر فیلٹریٹ اس کو کہا جائے گا گلومی رولر فیلٹریٹ تو یہ تو ہو جائے گا گلومی رولر اور جہاں پر جو فروڈ ڈیویلپوک ہے جہاں پر جو کہ پلی کی بار کو کراس کر کے باہر آئے گا اس کو کہا جائے گا گلومی رولر فیلٹریٹ گلومی رولر فیلٹریٹ کہا جائے گا فیلٹریٹ تو جہاں پر بلڈ پریشر کی وجہ سے بلڈ پریشر کی جو واز میں پور ہوتے ہیں ان کے ذریعے مٹیریل گلومی رولر فیلٹریٹ جائے گلومی رولر میں جمع ہو جاتے ہیں اب ان میں ویسٹ مٹیریل بھی شامل ہوں گے جہاں پر ویسٹ مٹیریل یعنی یوریا یورکیسٹ وہ بھی موجود ہوں گے مٹیریل بھی موجود ہوں گے اس میں سارٹ ہوں گے اور اس میں شوگر بھی ہو سکتی ہیں شوگر بھی ہو سکتے ہیں اور پرس میں امائنو ایسٹ بھی ہو سکتے ہیں امائنو ایسٹ یہ بھی ہو سکتے ہیں اب اس کو کہا جائے گا پریشر فیلٹریشن پریشر فیلٹریشن اور یہ جو گلومی لولر فیلٹریٹ ہے یہ پھر اس ٹبیور میں داخل ہوگا اس ٹبیور میں داخل ہوگا جس کو پروکسیمر ٹبیور کہا جاتا ہے یہ پروکسیمر ٹبیور میں داخل ہو جائے گا یہ ٹبیور جو ہے اس میں داخل ہو جائے گا اب یہ جو ٹبیور ایسٹا سے یہ ٹبیور ہے جہاں پر اور اس کے اوپر جہاں پر کپیلیز کا نیٹ ورک موجود ہے جہاں پر اس سے کپیلیز موجود ہیں جہاں پر یہ اس سے کپیلیز موجود ہیں جہاں پر یہ کپیلیز موجود ہیں بلاڈ کپیلیز بلاڈ کپیلیز اب اس میں جو شوگر ہوگی یہ واپس بلاڈ کپیلی میں چلی جائے گی جو اکسیس سارٹ ہوں گے اکسیس سارٹ وہ بھی کپیلیز میں چلے جائیں گے وہ بھی جہاں سے نکل کر یہ کپیلیز میں چلے جائیں گے یہ بھی کپیلیز میں انٹر ہو جائیں گے اور جو جہاں پر وارٹر ہوگا وہ بھی اکسیس وارٹر وہ بھی کپلزی میں انٹر ہو جائے گا اور اس طرح سے دوبارہ بلارٹ سرکولیشن میں چلا جائے گا اس کو کہا جائے گا ری ارزاپشن یعنی وہ سارٹ وارٹر جب وہ مٹیریل جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں ان کی ری ارزاپشن ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ دوبارہ ٹربیول سے جس کو یورینیڈ ٹربیول کہا جاتا ہے اس سے نکل کر پلزی میں چلے جاتے ہیں بلانڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ لوب آف ہینل آ جاتا ہے تو یہ میڈولہ دکھ جاتا ہے اور جس کے انتیجے کے طور پر جورینک میں جو مزید وارٹر ہوگا اس کی جہاں پر ری ارزاپشن ہو جاتی ہے اور جہاں پر سارٹ کی ری ارزاپشن ہو جاتی ہے جو ویسٹ مٹیرنز ہیں بلانڈ میں وہ اس میں آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈسٹرڈ ٹربیول ڈسٹرڈ ٹربیول اس کے بعد یہ سارے جو مٹیرنز ہیں جس میں زیادہ تر ویسٹ مٹیرنز ہوں گے زیادہ تر جہاں پر ویسٹ مٹیرنز موجود ہوں گے کیونکہ زیادہ تر ری ارزاپشن اس جگہ پر ہو جائے گی اس جگہ پر ہو جائے گی اور جو ری میننگ ہے وہ ہو جائے گی جہاں پر کولیکٹنگ ٹربیول ہوتے ہیں وہاں پر ہو جائے گی خاص طور پر اگر بارڈی میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اور بارڈی پانی کو پریزرور کرنا چاہتے ہیں تو پھر کولیکٹنگ ٹربیول وہاں پر اس کی ری ارزاپشن مزید ری ارزاپشن ہو جائے گی اور جس کے انتیجے کے طور پر جو یورن پروڈیوس ہوگا وہ کنسنٹریٹڈ یورن پروڈیوس ہوگا تو اس طرح سے یہ اپنا فنکشن شو کرے گا اس کے بعد ہے سکریشن اب سکریشن میں جو ہوتا ہے سکریشن سکریشن میں جو ہوتا ہے کہ جو اس کا ڈسٹرل ٹربیول ہے ڈسٹرل ٹربیول وہاں پر یہ جو ٹربیول ہے جو ٹربیول اس میں سے ساٹھ یعنی یہ اپنے اندر جو ہے وہ ہائیڈروجن آئین سکریشن کرے گا اس کی جو وال ہے ٹربیول کی وال یہ ہائیڈروجن آئین اپنے جو کیپٹی ہے اس کی یہ کیپٹی ہے ٹربیول کی مثلا یہ کیپٹی ہے ٹربیول کی تو یہ اس کی کیپٹی ہے تو یہ کیپٹی کے اندر ہائیڈروجن آئین سکریشن کرتے ہیں ٹربیور کی جو وال ہے وہ ہائیڈروجن آئین اپنی کیفٹی میں خارج کرے گی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو یورن جا رہا ہے جو بیسٹو مٹیریل جا رہا ہے اس کی پی ایس کو مینٹین رکھا جا سکے تو جہاں پر مینلی جو سکریشن ہوتی ہے وہ ہائیڈروجن آئین کی ہوتی ہے جو کہ ٹربیور کی وال اپنی جو کیفٹی ہے اس میں خارج کرتی ہے تاکہ یورن کی جو پی ایچ ہے اس کو مینٹین رکھا جا سکے تو یہ اس کا فنکشن ہے مین تو ایک دو ڈائیگرام آپ کو آنی شاہی ہے اور دوسرے یہ تین سٹیپ اس میں آتی ہے پریشر فلٹریشن جہاں پر عمل ہوگا پریشر کی وجہ سے فلٹریشن ہوگی دوسرا یہ جو مٹیریل جہاں سے بلاڈ بیسٹ سے نکلے گا اور جہاں پر اس کو گلومی گولر فلٹریٹ کہا جائے گا تو اس میں سے جو جوسفل مٹیریلز ہوں گے سارٹ جو باڈی کو ریکوائرڈ ہوں گے ان کی یہ ایڈرابشن ہو جائے گی وہ دوبارہ بلاڈ میں چلے جائیں گے اور اس کے عبال آخری جو ہے وہ اس کو سکریشن کہا جاتا ہے کہ جو دسٹر ٹبیول اس کے جو عبال ہوتی ہے تو وہ اپری کارپٹی کے اندر ہائیڈروجن آئین خارج کرے گی اب یہ جو لوب ہوتے ہیں جہاں پر آپس میں یہ مکس ہو جاتے ہیں تو ان پر جو کپلیز ہیں وہ بھی آپس میں مکس ہو جاتی ہیں ان کپلیز کو پیری ٹبیولر کپلیز کا نام دیا جاتا ہے پیری ٹبیولر کپلیز اس کو کہا جائے گا اور اس طرح سے جو لوب بنتے ہیں جو لوب آف ہینل بنتے ہیں اس کے اوپر بھی کپلیز کا لوب بنے گا ان کے اوپر بھی کپلیز کا لوب ڈیویلپ ہوگا مطلب ہے یہ سارا اس طرح سے کپلیز کا لوب یہاں پر ڈیویلپ ہوگا کپلیز کا لوب ڈیویلپ ہوگا اور یہ جو کپلیز کا لوب ہوگا اس کو کیسے ویسا ریکٹا کیا کہا جائے گا ویسا ریکٹا کہا جائے گا اس لوب وہ جو لوب دیوپ ہوگا تو اس کے ساتھ آرٹیکل ختم ہوتے ہیں اللہ حافظ